السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ سب خیر و رافیت سے ہوں گے آسان قرآن اپیسوڈ 13 میں آپ صدی کا استقبال ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں حمزہ ساکنہ کا قائدہ جب حمزہ ساکن قرآن میں آتا ہے تو اس کو کیسے پڑھنا ہے اور حمزہ ساکن کیا ہوتا ہے چاہیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر ان ویڈیوز کے ذریعے آپ کا قرآن درست ہو رہا ہے تو ضرور ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے اس سے پہلے یہ جانیں گے کہ حمزہ ساکن کیا ہوتا ہے یہ ہے حمزہ جب حمزہ کے اوپر اس طرح کا سمبول بنا ہوا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہم حمزہ ساکن آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا حمزہ کے اوپر کیا ہے سکون بنا ہوا ہے تو یہ ہو گیا حمزہ ساکن حمزہ ساکن تین شکل میں ملتا ہے قرآن میں ایک علیف کی شکل میں واو کی شکل میں اور یا کی شکل میں جس حمزہ کے اوپر سکون بنتا ہے اسے ہم کہتے ہیں حمزہ ساکن سکون کیسے کہتے ہیں یہ جو سمبول یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے چھوٹا سا گل اسے کہتے ہیں سکون اور اس کو دوسرا نام ہے جذم جذم بھی کہتے ہیں اور سکون بھی کہتے ہیں تو جب حمزہ کے اوپر یہ سکون آتا ہے تو وہ بن جاتا ہے حمزہ ساکن اور حمزہ ساکین تین شکل میں ملتا ہے علیف، واو اور یا جب قرآن میں حمزہ ساکین آتا ہے اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گا یہ علیف کی شکل میں یہاں پر بھی دیکھیں علیف کی اوپر چھوٹا سا حمزہ بنا ہے پھر اس کے اوپر سکون دیا گیا ہے یہاں پر واو کی شکل ہے واو پر چھوٹا سا حمزہ بنا ہے پھر واو پر چھوٹا سا حمزہ بنا ہے اور یہاں پر سکون دیا گیا ہے یہ بھی واو کی شکل ہے یہ تین شکل میں آپ کو حمزہ ساکین ملے گا حمزہ ساکین کو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے جھٹکہ دے کر پڑھنا ہے جیسے یہاں دیکھیں یہ ہے حمزہ ساکین تو اسے جھٹکے سے پڑھنا ہے جیسے یہ ہے اب اکثر لوگ اس کو پڑھنے میں گلتی کیا کرتے ہیں اسے پڑھتے ہیں مومینوں لیکن یہ کیا ہے م پیش یہاں پر میم پر پیش ہے مومینوں اور کچھ لوگ اسے پڑھتے ہیں مومینوں موں ہ کی آواز نہیں آنی چاہیے حمزہ ہے حمزہ میں ا کی آواز آتی ہے نا حمزہ میں ا کی آواز آتی ہے حمزہ زبر کیا ہوتا ہے مومینوں مؤمنو یوٹی 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 یومنو جھٹکا یومنو شکنو نعتی کأسا زونی یہ زود ہے زود 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 زونی ی یب یب مؤمنو مؤمنو یوٹی یومنو یوخذ یوخذ خوایا ہے یوخذ اور یہاں پر عزال آیا ہے یوخذ یوٹی کم یوٹی کم جھٹکا آنا چاہئے یوٹی کم یوٹی کم نہیں ہوگا جیت 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 بیس شکت زیب بیرو جیت بیس شکت زیب بیرو بیرو حمزہ ساکین تین شکل میں ہوگا علیف وا اور یا ٹھیک ہے اور حمزہ ساکین کو جھٹکے سے پڑھنا ہے سب سے اچھا اگزامپل اس سے سمجھئے مؤمنو اور یوخمینو اس کو قرآن میں سے ہم دیکھیں گے حمزہ ساکینہ کا ایک اگزامپل یہاں پر ہے یہاں حمزہ جو ہے علیف کی شکل میں آیا ہے یہاں پر حمزہ ساکین علیف کی شکل میں آیا ہے اب یہاں حمزہ تو بنا ہوا نہیں ہے یہاں پر جھٹکے سے پڑھنا ہے مؤوا مؤوا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى حمزہ ساکین کا اور ایک اگزامپل دیکھتے ہیں یہاں دیکھئے حمزہ ساکین آیا ہے باب کی شکل میں یہاں چھوٹا سا حمزہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے يؤمنون جھٹکائے گا يؤمنون لا يؤمنون فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ يؤمنون 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 بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اوپر آیا ہے بِالْمُؤْمِنِينَ بِالْمُؤْمِنِينَ حمزہ ساکین جھٹکے سے پڑھیں گے مُؤْمِنِينَ شُخُود اِنَّ الْلَّذِينَ فَتَنُ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ حمزہ ساکین مُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ یہ مو پڑھنا ہے مومینینا والمومیناتی نہیں پڑھنا ہے ٹھیک ہے مومینینا پیش ہے یہاں پر میم کو حمزہ ساکین سے ملا کر پڑھنا ہے مو میم پیش کیا ہوتا ہے مو ہوتا ہے نا میم پیش مو مومینینا مومینینا والمومیناتی والمومیناتی ان الَّذِينَ فَتَنُ الْمُؤْمِنِينَ جیسے یہاں پر دیکھیں جھٹکایا ہے حمزہ ساکین علیف کی شکل میں آیا ہے یہاں پر حمزہ ایسے بنا ہوا نہیں ہے یاد رکھنا ہم نے شروع کی کلاس میں پڑھا تھا کہ علیف حمزہ کیسے بنتا ہے جب یہ خالی ہوتا ہے تو علیف ہوتا ہے جب علیف کے اوپر زبر زیر پیش اور سکون آتا ہے جزم آتا ہے تو یہ حمزہ کہلاتا ہے جو علیف یہاں پر ہے یہ حمزہ ہی کہلائے گا تو اسے ہم حمزہ ساکین کنسیڈر کر کے پڑھیں گے مأکول مأکول جھٹکا مأکول مأکول نہیں پڑھنا ہے کچھ لوگ اسے پڑھتے ہیں مأکول یا مأکول ہاں کا بھی آواز دی آنا چاہیے مأکول اس آواز کو کوپی کرنے کی کوشش کریے فاجعلهم کعسف مأکول 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 موسیقی